موسیقی 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 نے چیک کیا اور ان کا جی آپ آ جائیں پھر ہم نے کوشش کی کہ گورنر صاحب سے ملاقات ہو جائے گورنر صاحب وہ دیکھنے آ رہے تھے کہ کیا یہاں پر لوگ آ رہے ہیں آسانی سے پھر ہماری ان سے بات بھی ہوئی ہے اس حوالے سے وہ اب آپ کو دیکھا اسلام علیکم جی اس وقت ہم گورنر ہاؤس لاہور میں موجود ہیں ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ دروازے عام لوگوں کے لیے پبلک کے لیے کھول دیے گئے ہیں یہ وہ گورنر ہاؤس تھا جس کی دیواریں باہر سے دیکھ کر آپ ہاتھ ہلا سکتے تھے اور پھر آپ کو یہاں سے جانا پڑتا تھا لیکن گورنر پنزاب نے کچھ اقدامات اٹھائے ہیں کہ اب آپ آئین دروازے پر صرف اپنا نام داخل کروائیں آپ کی چیکنگ کی جائے گی اس کے بعد آپ داخل ہو سکیں گے داخل کس مقصد کے لیے ہو سکیں گے وہ ہم آپ کو آج بتا رہے ہیں کہ یہ کرونا وال ہے ہیروز وال ہے جو تعمیر کی گئی ہے کرونا کے دوران جن لوگوں نے دل لگا کر کام کیا اس وائرس کو شکست دینے کے لیے دوسرا یہاں پہ گورنر ہاؤس کیفے کھول دیا گیا ہے اور کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ کیفے عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا ہے ہم نے دیکھا کہ یہاں پر کچھ لوگ بھی موجود ہیں آپ کو وہ کیفے بھی دکھائیں گے ساتھی سووینئر شاپ ہے اس کا بھی افتتاح کر دیا گیا یہ بھی کھول دی گئی آپ یہاں پر آتے ہیں تو کوئی بھی سووینئر لے کے جا سکتے ہیں اور سب سے اہم بات آپ کو بتانے لگے ہیں کہ قرآن گارڈن کا یہاں پر افتتاح کیا گیا ہے وہ قرآن گارڈن ہے کیا کیسا دیکھتا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ گورنر پنزاب چودری محمد سرور صاحب سے ہماری ملاقات ہو جائے ان سے کچھ بات کرنے کی بھی کوشش کریں گے تو اب آپ کو یہ ساری چیزیں پیچھے ہم اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ گورنر پنزاب چودری محمد سرور صاحب آ رہے ہیں اور غالباً جو بیگم پروین سرور ہیں وہ بھی ان کے امراہ ہیں تو کوشش کرتے ہیں ان سے بات ہو ہمیں موقع مل گیا تو گورنر صاحب سے ملاقات کرتے ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں آئیے اتنا کچھ بنا دیا یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وال یہاں پر ہے پیچھے سووینئر شاپ ہے کیفے ہے یہاں پر اور وہاں پر قرآن گارڈن ہے یہ آپ کو خیال کیسے آیا کہ یہ سب کچھ ہونا چاہیے پھر دروازے بھی کھول دیئے کہ پبلک آیا پبلک آ کر دیکھے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری حکومت کی اور پرائم میسٹر کی یہ ویشن تھی کہ ہم نے یہ جو پبلک ہاؤسز ہیں ان کو عوام کے لیے کھولنا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ کرونا سے پہلے ہم نے ویکینڈز پہ گورنر ہاؤس کے دروازے جو ہیں وہ ویسے بھی کھول لیتے اور دیورنگ کورڈ نائنٹین جو ہماری سٹرگل تھی یہ ایک بہت مشکل وقت تھا پوری قوم کے لیے ایک بہت بڑا چالنگ تھا ہمارے لیے ایک تو چالنگ کرونا تھا دوسرا چالنگ یہ تھا کہ جو غریب لوگ بچارے جن کا روزگار ختم ہو گیا ہے اور خاص کر وہ لوگ جو ڈیلی ویجز پہ تھے ان کو کس طریقے سے ہم نے لوک آفٹر کرنا ہے تو اس کے لیے میں نے کوئی تمام جتنے بھی انجیوز اور مخیر حضرات ہمارے ہیں سب کو کٹھا ایک پلائر فارم پہ کیا ان سے کہا کہ بھئی اب ہمیں اس مشکل وقت میں ان غریب اور مستق لوگوں کے ساتھ کھڑا بلکل تھی تو جس طریقے سے ہمارے لوگوں نے، ہمارے مخیر حضرات نے، ہمارے انجیوز نے، ہمارے ولنٹیرز نے جس محنت کے ساتھ کام کیا تو پھر میں نے یہ سوچا کہ ہم لوگ جو ہیں جب لوگ جو ہیں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کو ہم سب یاد کرتے ہیں تو کچھ توڑی ہمارے کلچر کو تبدیلی لائیں کہ ان کی زندگی میں میں ان کو یاد کر لیں بہت ضروری ہے تو وہ میں نے پھر سوچا کہ کیوں نہ ہم یہاں پر ایک کوورڈ نائنٹین ہیروز وال بنائیں جس میں ان تمام انجیوز جنہوں نے دن رات محنت کی ہے کروڑوں روپے کی راشن لوگوں میں تقسیم کیا ہے میڈیسن تقسیم کی ہے ان کو ان کے نام یہاں پر لکھے جائیں جو ڈاکٹر ہمارے شہید ہوئے ہیں ان کے نام یہاں پر لکھے جائیں تو اس خیال سے پھر ہم نے یہ جو ہے کوورڈ نائنٹین وال جو ہے بنائی پھر خیال تھا کہ اگر لوگوں نے آنا ہے تو گورنر ہاؤس کی ایک سمیر شاہ بھی ہونی چاہیے پھر ایک چیز جو ہم جب لوگ یہاں پر آتے تھے تو ان کے لیے بڑا مشکل یہ تھا کہ وہ پوچھتے تھے کہ اگر ہم نے چائے پینی ہے کہاں پیئیں اگر ہم نے پانی لینا ہے تو پانی نہیں کی دکان نہیں یہاں پر تو پھر میں نے سوچا کہ ویکنڈ پہ جو ہمارے وزٹرز آتے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی اور خاص کر یہ جگہ جو ہے اس کو ہم سکس ڈیز ای ویک ہم نے کھول دیا ہے گیارہ بجے سے لے کے شام کے چھے بجے تک یہ جو سومنیر شاہب ہے یہ جو گورنر ہاؤس کیفے ہے یہ جو کوور نائنٹین ہیروز وال ہے اور قرآن گارڈن ہے یہ جو ہے انشاءاللہ آپ یہ کھلا رہتا ہے ریلیکس کرتے ہیں انجائے کرتے ہیں اور قرآن گارڈن کا خیال کیسے آیا آپ کو معلوم ہوگا ہے کہ مارچ میں میں نے پانی پنجاب کی تمام یونیورسٹیز میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا لازم قرار دیا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ یہاں پر ابھی ہمیں کچھ اسلامی ہیریٹیج بھی کرنا ہے ایک مسلمان ملک ہے ہم تو پھر ہم نے یہ قرآن گارڈن بنایا وہ تمام پلانٹس جن کا قرآن میں ذکر ہے وہ اس گارڈن میں لگائے گئے ہیں یہ بچوں کے لیے ایڈوکیشنل بھی ہوگا یہ بہاں پر بچے آکے انجائے بھی کریں گے تو یہ سارا ہمارا اس سے پہلے کہ میں بیگم صاحبہ سے بات کروں پہلے یہ کہ اس کا سر فیوچر کیا ہوگا کہ اگلی گورنمنٹ آئے گی گورنر تبدیل ہوگا اس کا فیوچر کیا ہوگا اور دوسری چیز یہ دیکھنے میں تو لگ رہا ہے خاصا پیسہ لگا ہے اس کے اوپر کیا قومی خزانے سے عوام کے پیسوں سے لگا ہے کتنا خرچہ ہے یہ بہت اہم آپ نے سوال اٹھایا ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے ما شاء اللہ یہ پاکستان کی تاریخ میں سیول سوسیٹی نے دس عرب سے زیادہ کی چارٹی کی اچھا تین بلین روپیز کی چارٹی ہوئی ہے جو کے غریب اور مستقل لوگوں اور ایون جو ہمارے بھائی جیلوں میں ہیں ان کے لیے بھی سینٹائیزر ان کے لیے ماسک ان کے لیے کپڑے دونے کا سابن ان کے لیے نہانے کا سابن یہ چیزیں ہمارے انگیوز نے پروائیڈ کی تھی تو یہ ایک تو بات یہ ہے کہ اس کو کوئی نیا گورنر آئے گا اس میں جب آرگنزیشن بن جاتی ہیں تو پھر حکومتیں بدلتی رہتی ہیں میرا اس بات پر ایمان ہے پھر نیکی کو کوئی نہیں مٹا سکتا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بیگم پروین سرور صاحبہ بھی جب ہم سرور فاؤنڈیشن کا نام سنتے ہیں تو گورنر صاحب تو ذہن میں آتے ہیں لیکن ان کے پیچھے جو اصل میں سرور فاؤنڈیشن اس وقت چل رہی ہے وہ بیگم پروین سرور صاحبہ ہیں اور بہت کام انہوں نے کیا خواتین کے حوالے سے بھی کوویڈ کے حوالے سے بھی میڈم یہ خواتین کے حوالے سے آپ کا کام بہت زیادہ ہے اور اصل میں سرور فاؤنڈیشن اب کر کے آ رہی ہے کس طرح کے کام ہے جو سرور فاؤنڈیشن کر رہی ہے ابھی جو ہم کام کر رہے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے ہاسپٹل بنائے تھے دو پھر ہمارا سکور تھا پھر ہم نے یہ جو کووڈ ہیروز وال ہے سرور فاؤنڈیشن نے بھی پوری اپنی میند کی ہے ہمارے والنٹیرز تھے جن کے ساتھ ہم نے مل کر کام کی ہے کیونکہ ان کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے پھر ہمارے دونرز تھے اس کے ساتھ ساتھ جو عورتوں کے لیے جو اس ملک کے لیے میں سمجھ کی ضروری ہے کام ہونا ایک تو اگر ہم عورتوں کے امپاور کر دیں اگر سکل دیویلومنٹ ہم ان کو سکھا دیں تو ہماری بہت ساری بماریوں کا علاج ہوگا بچے پڑھنے لگ جائیں گے پاورٹی ختم ہوگی اور ایمپلائیمنٹ بڑھے گی کیونکہ ہر انسان اپنی طور پر کمانے لگ جائے گا اپنے گھر کو چلائے گا کیونکہ ابھی بہت سارے بچے ہیں بہت سارے گھر ہیں جن گھروں میں ایک بکت کا کھانا پکتا ہے تو ایس تنک جتنے دیر تک ہم عورتوں کا امپاور نہیں کریں گے ہماری نا تو اکانومی بدل سکتی ہے نہ ہمارا فیچر اچھا ہو سکتا ہے اور ہمارا فرس بھی بنتا ہے کہ ان کو امپاور کرنا بہت ضروری ہے میرے خواہ سے تو اس کیونکہ ہمارے امپاورمینٹ رہے کے ساتھ ساتھ ان کی حوالے سے اگر ایک مان سے Schools ہے تو ٹ میرے سی پناہے س تنک ساتھ بہر خواہ سے جاندہ ہے اور ہمارے والچande سے 物 ہے جائینی اس کا اپ میں کیا رہا ہے جانده کیا یا شاید کا одного گھروز کیسی ہے جو علیے خواہ اسےیں جوی بہترنت دیکھیں جی اب میں جو بھی کہوں جو چیز دنیا ساری کو معلوم ہے تو اس کو میں کیسے اس پہ دیکھیں جی میں دو ہزار سولہ تک میں سرور فانڈیشن چلاتا تھا اور پروین صرف اس میں ہنرگاہ کے نام سے یہ خواتین کو امپاور کرنے کے لیے سلائی کرائی کا کام شروع کیا تھا تو میں جب میں نے گوانرشپ سے ریزائن کیا تو اس کے بعد میری مسروحیت بہت بڑھ گئی فیلٹریشن پلانٹ سب سے مشکل کام جو پاکستان میں ہے وہ فیلٹریشن پلانٹ چلانے سکسیسیف گورنمنٹس نے بلینز روپی لگائے ہیں لیکن سو فیصد نہیں تو نبے فیصد پلانٹ ان کی ساری سوارٹر سکیمیں بند پڑی تو میرے لیے بھی سب سے بڑا چیلنگ یہ تھا کہ میں نے اس وقت میرے خیال میں اسی پلانٹ تھے ہمارے چل رہے دوہزار سولہ میں آدھے پلانٹ آدم توجہ کی وجہ سے بند ہو گیا کیونکہ میں پی ٹی اے کے ساتھ بہت زیادہ مصروف ہو گیا تو بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ بہت سے لوگ جنہوں نے ہمیں پیسے دیئے تھے کہ ہماری بہا پہ فیلٹریشن پلانٹ لگا دو ہم نے ان کو پیسے واپس کیے میں نے کہا بھئی نہیں میرے کو میں یہ نہیں ہوتا یہ ویسے پاکستان میں ہوتا نہیں ہے میں نے پچاس فیلٹریشن پلانٹ کے پیسے لے کے لوگوں کو واپس کیا تو اس کے بعد پھر میڈم کو دیا تو اب میں آپ کو پہلے تو پانی کا دیکھ لیں کہ اب دو سو سے زیادہ فیلٹریشن پلانٹس ہیں دو ملین لوگوں کو پانی مل رہا ہے ایک آدھ ہو سکتا ہے کوئی ڈیفیکٹ کی وجہ سے بند ہو باقی سو فیصہ چل رہے ہیں اچھا ماشاءاللہ اس کے بعد میں ہسپتالوں میں گیا اپنے پچھلے مہینے تو آئی وز سرپرائیز رنڈ بٹ شاکڈ از ویل کہ صفائی میں نے دیکھی یونی فارم دیکھی وہاں پر لوگوں کا رش دیکھا کوورڈ نائنٹین کے باوجود بھی تو میں نے اپنے ڈاکٹر نرسے پوچھا بھئی یہ چانک جب میں پندرہ سولہ سال سے چلا رہا تھا تو روز آکے کبھی صفائی کبھی یہ کبھی وہ نقص نکالتا تھا تو آج ہر چیز سپارٹ آن ہے تو انہوں نے کہا جی میڈم توجہ بھی بہت دیتی ہیں اور سخت بھی ہیں تو میڈم گھر میں بھی اتنی سخت ہیں گھر میں جی لگتی نہیں ہے لیکن ہے لگتی واقعی نہیں ہے میڈم فرا بہت اس سے خوش ہوں گی ومن امپاورمنٹ کی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہم بیگم صاحبہ میں دیکھ رہے ہیں جس طرح گورنر صاحب بھی کہہ رہے ہیں تو بیگم صاحبہ گورنر صاحب گھر میں بھی گورنر ہے یا گورنری گورنر آس چھوڑ کے گھر آتے ہیں ہماری چھوٹی موٹی باتیں ہم تیہ کر لیتے ہیں جو آخری خیصہ ہوتا ہے ان کا ہوتا ہے اور جب یہ کہتے ہیں یہ ڈرتے ہیں ان سے پوچھیں بھی صبح نکل جاتے ہیں شام کو بارم بجے آتے ہیں کبھی میں نے ان سے پوچھا کہاں سے آئیں کبھی نہیں پوچھا سر یہ سیچ ہے نہیں کل میں نہ ہوں بجے کرتا پوچھو کبھی کبھار آجاتے ہیں کبھی کبھار نہیں میں بات یہ کہہ رہی میں نے کبھی نہیں پوچھا you have to have a trust ایک trust ہوتی ہے ایک understanding ہوتی ہے میں بھی سمجھتی ہوں بھی انہوں نے یہاں سے فارق گو کے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے ریلاکس ہونا ہوتا ہے you have to have my time ہر ایک انسان چاہتا ہے ان کو خود کا ایک time ملے جیسے مجھے بھی ہوتا بھی میں نے اپنے کمرے میں جانا ہے میں نے نماز پڑھنی میں نے بچوں سے بات کرنی everybody needs me time ان کے لیے بھی وہ ہوتا ہے تو وہ بیسے ایک باتیں ہوتی تھوڑا سا دخانے کے لیے بھی ہاں میں بھی ہوں میرا بھی خیارت ہے اچھا گورنر صاحب آپ پہلے جب گورنر بنیں تو گورنر ہاؤس کا استعمال کتنا تھا کیا گورنر ہاؤس میں رہائش پذیر تھے کیا اس وجہ سے کہ میڈم کہتی ہیں کہ کچھ آپ نے اس کو چھوڑ دیں میں فیملی کو بھی time دیں اس لیے ادھر جاتے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے اخراجات کی کمی کی جو بات ہو رہی تھی جو austerity drive تھی اس کی وجہ سے آپ گورنر ہاؤس نہیں رہ رہے ہیں اخراجات میں تو خیر کوئی اتنا بڑا فرق جو ہے وہ نہیں پڑتا بلکہ اخراجات تو سچ مانے تو کم ہوتے ہیں جو ہمارا آئل پہ یا تیل پہ پیٹرل پہ جو ڈیلی وہاں جاتی ہے لوگ لینے کے لیے مجھے واپس آتے ہیں تو وہ زیادہ خرچ آ جاتا ہے لیکن پچھلی دفعہ میں گورنر ہاؤس میں رہتا تھا اب میں اپنے گھر میں رہتا ہوں اس لیے بھی کہ ہماری پارٹی کی پولیسی ہے ہمارے لیڈر کی پولیسی ہے کہ جو گورنر ہاؤس ہیں ان کو ہم پبلک کے لیے بھی کھولیں ان کو عوام الناس سکھ ایکسیس بھی دیں اور ان کو اپنے ریزیجنس کے طور پر بھی استعمال نہ کریں شادی کی بات کر لیتے ہیں شادی ارینج تھی یا لیو ماریج تھی؟ میڈم آپ بتا دیں گورنر صاحب نے تو خموشی کہتا ہے دونوں اچھا دونوں تھی لیو تھی اور وہ ارینج ہو گئی یہ سمجھ لیا جائے؟ جیسے بھی آپ پرلیل تھی پرلیل تھی چلو رضا مندی جو تھی وہ دونوں طرف سے تھی بچے جو ہیں اصل بات یہ ہے کہ جو بہت سا مغرم میں بھی جو کانسپٹ ہے نا میں نے بڑی مشکل سے لوگوں کو سمجھایا کہ ارینج ماریج کیا ہے کیونکہ وہاں پر برطانیہ میں جو پرسپشن ہے وہ یہ تھی کہ بس ماں باپ فیصلہ کرتے ہیں اور دار سیٹ شادی ہو جاتے ہیں تو میں نے ان کو سمجھایا کہ بھئی دیکھو جو ارینج ماریج ہے وہ ارینج ماریج یہ نہیں ہے کہ بلکل بلائن کھیلا جاتا ہے ارینج ماریج یہ ہے کہ لڑکے کے والدین لڑکے والے سے پوچھتے ہیں لڑکی کے والدین لڑکی سے پوچھتے ہیں اور پھر اگر ان کی کانسنٹ ہوتی ہے ان کی جو ہے وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو پھر شادی ہوتی ہے اور اس کو ہم ارینج ماریج کہتے ہیں دوسری جو فورس ماریج ہے وہ یہ ہے کہ آپ پوموشنلی بلیک میل کل لو بچوں کو یا اس کو سختی کریں بچی پہ بچے پہ تو وہ ہم اس کو فورس ماریج کہتے ہیں اور میں آپ کو ایک بات اور بھی بتانا چاہتا ہوں چونکہ ہم نے تو مغرب میں وقت گزارا ہے اور وہاں پر تو خیر ساری ہنڈر پرسن لڑ ماریج ہے لیکن ارینج ماریجز کا جو سکسس ریٹ ہے وہ لڑ ماریجوں سے بہت زیادہ ہے کئی گناہ زیادہ ہے سو یہ جو ایک انسیچوشن ہے جو چلا آ رہا ہے یہ زبردست انسیچوشن ہے بس لیکن اس میں والدین کو صرف یہ احساس ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کی مرضی کے خلاف جو ہے وہ کوئی فیصلہ ان پر امپوز نہ کریں انہیں اس کی اسلام بھی اجازت نہیں دیتا ہمارا کلچر بھی نہیں دیتا بچے پاکستان میں نہیں ہیں باہر ہیں آپ لوگ دونوں ادھر ہیں دونوں خود بیزی ہوتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ بارہ بجے تک اکسر آتے ہیں آپ خود سرور فاؤنڈیشن میں اتنی بیزی ہیں بچوں کی یاد نہیں آتی کتنا فریکوینٹلی ان سے ملاقات ہوتی ہے بچوں کو میسیج رزانہ کرتے ہیں اور باری باری ہم رات کو ان کو فون پر بھی بات کر لیتے ہیں ہماری گرانڈ چیلڈرن بلکہ وہ کہہ دیتی ہم نے ابو کو دیکھنا ہے دادو کو دیکھنا شکل یاد نہیں آج کل وٹس اپ ہے دوسری چیزیں کیونکہ کوبر کی وجہ سے ان کی سیفتی یہاں کی سیفتی ٹرابل کا مسئلہ تھا تو میں ایک دفعہ گئی ہوں چار ہتے کے لیے اور اس کے بعد میرا بڑا بیٹا آیا تھا اور ہم دونوں ان کو دبائی چلے گئے تھے ملنے پایف ڈیز کا مارا بریک تھا بہت مشکل ہے پر جب بھی میں سوچتی ہوں بھی مشکل ہے پھر اس وقت میں ان ماں کی طرف دیکھتی ہوں جن ماں نے اپنے بچوں کو شہید کر دیا جن کے بچے شہید ہو گئے ملک کی خاتر اس کے لیے ہی سوچتے ہیں کہ وہ سکرپیس کے لیے لیے اور ان ماں کو جن کے چھوٹے بچے دوسرے لوگوں کے گھروں میں کام کر دے تو میں یہ سوچ لیتی ہوں کہ اگر اللہ تعالی نے مجھے موقع دیا تو میں کسی کے لیے کچھ کر سکتی تو دین اس اس بیس ٹائم کیونکہ جو میں اپنے بچوں کے لیے کر سکتی تھی وہ میں نے کر دیا بچے بڑے ہو گیا وہ کام بھی کر رہے ہیں سیٹھڑ بھی ہے ان کی فاملیز بھی ہے so this is my motivation to try to improve the lives of other children who are like my children بہت اچھا جزبہ ہے گواند صاحب ایک دو چھوٹے سے سیاسی سوال کیا کسی احتجاج سے گورنمنٹ کو گھر بھیجا جا سکتا ہے جو اپوزیشن یا پی ڈی امی اسمک کر رہی ہے اگر گئی بھی ہے تو کوئی اورا ہے جو گھر بھیجنے والے وہ نہیں ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اپنے پانچ سال پورے کرے گی یہ جمہوریت ہے لوگوں نے پانچ سال کمنڈیٹ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو دیا ہے عمران خان کو دیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اپوزیشن اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے جلسے جلوس یہ وہ کرتے رہتے ہیں لیکن میرا خیال ہے ان کے دل میں ان کو بھی بتایا کہ پانچ سال انتظار کرنا ہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ مولتان جلسے کو مس ہینڈل کیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے کہ پہلے پکڑ دھکڑ ہوتی رہی آخری دن بلکل ان کو جلسہ کرنے دیا گیا ایک بات تو یہ ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جلسوں کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے جلسہ نہ بھی ہو اس کے بارے میں تمام ڈاکٹرز ہر بندہ پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ کووڈ کے درمیان جتنا لوگوں کا حجوم کم ہوگا جتنا سوشل ڈسٹنس زیادہ ہوگا جتنے ماسک پہنے ہوگے چیزیں بہتر ہوگی لیکن اگر وہ پھر بھی بے ضد ہیں تو ہمیں عوام الناس کو قائل کرنا ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے شبلی فراز نے بڑا واضح میں خیال ہے اس نے پیغام دیا ہے کہ ہم جلسوں پر بحمدی ہیں لیکن ہم کسی کو روکیں گے ایک کتاب کا میں سن رہا تھا شاید گوانر صاحب یا بیگم صاحب آپ کوئی کتاب لکھ رہے تھے بیوگرافی ٹائپ وہ کون لکھ رہا تھا اور کیا وہ مکمل ہو رہی ہے کہ مراحل میں آ چکی ہے کتاب میں نے لکھی تھی وہ میں نے لانچ بھی کی تھی لیکن ابھی پاکستان میں بھی لانی ہے اچھا تو اس کے اندر پورا لکھا گیا اور اس میں ہم پڑھ بھی لیں گے لوف میریج اور ارینج میریج کے حوالے سے کیا لکھا ہے ہر چیز لکھی ہوگی لیکن وہ میرے پاکستان کے آنے تک ہے اچھا پاکستان کے آنے تک ہے اور کبھی کوئی گانا بھی گنگنا کے بیگم صاحبہ کے لئے جوانی میں خاص طور پر کوئی گانا گا لیتے تھے گورنس صاحب گنگنا لیتے تھے نہیں ان کو شاعری بڑی پسند اگر ان کو کوئی اچھی لگے تو رکھ لیتے ہیں جو میں آتی ہوں تو مجھے سناتے بھی ہیں اور قرآن پاک ان کو بڑا اچھا لگتا ہے ترجمے کے ساتھ پڑھنا وہ بھی ہم زفا بیٹھ کے تو کسی موضوع پر ہم بات کرتے ہیں بھی یہ واقع تھا رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ کیا تھا سو بھی شیر بھی ستا ہے سب ایک شیر ڈیڈیڈیڈ کرنے اگر کوئی شیر آپ کو یاد آرہا ہے کوئی شیر ڈیڈیڈیڈ کرنے ابھی تو کوئی نہیں یاد آیا ابھی تو بڑا مشکل ہے یاد آنا اچھا کوئی گانا بھی یاد نہیں آرہا وہ گانا وہ آج کل اس نے کہا ہے کیا نام وارس بیک کے بیٹے نے آج جانے کی ضد نہ کرو یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو چلیں ہم نے پہلو میں بٹھا دیا یہ آپ کو بارہ وجہ تک نہیں ملتے بھئی یہ بارہ وجہ والی گات جو ہے ڈیڈیڈی والی بات نہیں ہے اچھا ایک ریپیڈ فائر گورنر صاحب آپ کے ساتھ دو میں سے ایک چیز آپ نے نہ چوز کرنی ہے اس میں پیر محل یا گلاس کو یہ تو آپ نے سوال ہی اتنا کر دیا ہے دونوں میرے ہوم ٹون ہیں کیا گروہ میں کیسے چاہز کریں گا ای لاف سکارلینڈ، ای لاف گلاس کو ای لاف پیر مال، ای لاف فیصلہ بار اچھا مریم یا حمزہ شہباز مریم یا حمزہ شہباز سیاسی سفر کس کا دیکھتے ہیں کہ بہتر ہوگا مریم بلاول یا آصفہ دیکھیں جو ہے نا کل پرسنوس کی انٹری ہوئی ہے ابھی تو اس نے ابھی اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے لیکن لوگوں نے خاص کر پی ٹی اے کے لوگوں نے اچھے جذبات کا اظہار کیا ہے اچھا، اسمان بزدار یا محمود خان ظاہر ہے پنجاب کب چیف منسٹر اچھا ٹھیک ہے، فلاہی کام یا گورنری اگر پرارٹی میری فلاہی کام ٹھیک ہو گیا، آسم یا آنس آپ گھر میں بھی لڑائی کرانا چاہتے ہیں ہمارے تین بیٹے ہیں ہمارے تین بیٹے ہیں اور سارے عزیزے پر سب سے زیادہ ہم پیار اپنی بیٹی سے کرتے ہیں بلکل جو سب سے بڑی ہیں بہت شکریہ گورنر صاحب بہت شکریہ میڈم آپ دونوں نے وقت دیا اور ہم نے ایس او پیس کا خاص خیال رکھا ہے ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ رکھی آپ لوگوں نے بھی سوشل ڈسٹینسنگ رکھنا ہے موسیقی اس سے پہلے فرا مجھ سے کچھ سینڈوچ بہت مزے کھا تھا جو گورنر صاحب نے وہاں پر کھلیا اور ساوینر ساوینر گورنر صاحب نے کہا کہ مہا پہ کیا چیزیں ہیں جو کہ ساوینر کی تارتے ہیں گورنر صاحب جب ہمیں ادھر لے کے گئے اور انہوں نے دکھایا انہوں نے کہا یہ بھی ہے یہ بھی چیز ہے یہ بھی چیز ہے تو میں آپ کو اپنی جیب سے جو ہے سووینر جو ہے دے رہا ہوں اس میں تو میں نے کہا جی کہ نہیں ابھی آپ ہمیں اپنی جیب سے نہ دیں ہم خود لے کے جائیں گے آپ جائیں گے تو آپ وہاں پر یہ سب چیزیں نہ سے دیکھ سکتے ہیں بلکہ انجوئے کر سکتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ یہ قرآن گارڈن ہو جائے یا پھر کیافی ہو جائے یا سوینر شاپ ہو جائے بلکل ایسی ہے اور قرآن گارڈن کا اتنا اچھا رسپونس آیا ہے کہ اس کو مزید توسید ہی جارہی ہے اور گورنر ہاؤس کی جھیل ہے وہاں تک اس کو بڑھایا جا رہا ہے بہت چی بات ہے اب ہم ایک بریک لیں گے موسیقی